آپ کو اگر عرب پتی بننا ہے تو ایک چیز تو پہلے یہ ہے کہ آپ عرب پتی mindset کے ساتھ پیدا ہوئے ہو تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ عرب پتی نہ بنیں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں مشکلات بھی آئیں گی problems بھی آئیں گی issues بھی آئیں گے ہر حوالے سے آپ کو ہر طرف سے روکا بھی جائے گا لیکن آپ اس میں سے گزر جائیں گے لیکن اس عرب پتی بننے کے لیے آپ کو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ motivational speaker کے خانخواہ کے lecture سنیں اگر آپ کے اندر وہ spark ہے تو وہ آپ اس کو حاصل کر کے رہیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ اس میں سے گزر جائیں گے اور جب آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے 20 سال پہلے کہ میں کہاں پہ تھا تو آپ کو بڑا حیران کن لگے گا کہ میں کس طریقے سے ان ساری چیزوں سے نکل آیا اب اس کے اندر آپ کو بنیادی دور پر اپنا جو گٹ فیلنگ ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے آپ کو کس کام کے اندر مزا آتا ہے ایک تو یہ کہ صرف میں نے عرب پتی بن جانا ہے آپ نے یہ دھون اپنے سر کے اوپر سوار کر لی اس کے لیے آپ کے پاس جو بنیادی جو requirement ہیں چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ہینی skill set نہیں ہے یا اس حوالے سے آپ کے پاس جذبہ نہیں ہے کہ اس فیلنگ کے اندر آپ کام کر سکیں اس حوالے سے جو انا آپ کے پاس resources نہیں ہیں right approach نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس right education نہیں ہے background میں اس کے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر جو صرف دھون سوار ہے اس کے نتیجے کے اندر تو آپ شاید کسی غلط direction میں جا سکتے ہیں عرب پتی بننے کے لیے آپ کو جنون بھی ہونا چاہیے جذبہ بھی ہونا چاہیے اور آپ کے دل کے اندر لگن کے ساتھ آپ کو اس میں right skills بھی ہونی چاہیے اور پھر اس کو right knowledge بھی ہونا چاہیے اور پھر آپ hard working بھی ہوں یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ عرب پتی product پیدا ہوتا ہے میرا تو اس پر strong belief ہے کہ یہ born potential ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان یہ سارے کام کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر ایک تنور رکھا ہے ہر انسان کو مختلف طبیعت کا مختلف نیچر کا بنایا ہے تو سارے ہی اگر عرب پتی بن جاتے تو پھر اس میں جو دنیا کے اندر بہت سارے جو پیشیں ہیں شعبیں ہیں وہ کیسے چلتے ہیں ہی اگر اب ہے